ممتہ بنر جی نے راجوی کی قریب پچیس ہزار درگا پوجہ کمیٹیوں کو پہلی بار دس دس ہزار روپے کی مدد کا اعلان کیا ہے اتنا ہے نہیں ممتہ سرکار نے پنڈالوں کو اور بھی کئی طرح کا مدد کا اعلان کیا ہے پوجہ کمیٹیوں کو اس سال فائر لائسنس شلک نہیں دینا پڑے گا بجلی بل میں بھی چھوٹ دی جائے گی یعنی کہ آپ سمجھئے کہ ممتہ دیدی کا ردائی پریورتن ہو چکا ہے دراصل پنچائی چناؤں میں بی جے پی دوسرے نمبر پر آ کر کابیز ہو گئی تھی اس سے ممتہ بنر جی کو کہیں نہ کہیں اپنے جنادار کے کسکنے کا ڈر لگا انہوں نے لگا کہ کہیں کورسی چلی لا جائے اس کے لیے ممتہ دیدی کو درگا پنڈالوں کی یاد آئی جبکہ پچھلے سال مہرم جلوس کی وجہ سے درگا پوجا وسرجن ایک دن کے لیے ٹال دی گئی تھی جو ماملہ کورٹ میں بھی گیا تھا لیکن اس بار ممتہ دیدی کا ردائی پریورتن ہو چکا ہے لیکن صرف ممتہ دیدی اس لائن میں ایسا نہیں ہے اس میں کئی پارٹیاں ہیں کئی نیتاں ہیں اور کئی لوگ ہیں جس میں کانگریس صدیق شڑاول گاندی بھی شامل ہے جو کی حال میں ہی کہلا شمان سرور یادرہ سے واپس لوٹے ہیں لیکن کیا ہندوتو کھنام پر دیش کی جنتہ کو بیوکوب بنایا جا رہا ہے یہی سوال تھوڑے دیر پہلے اٹھا اور میں انیلا سنگھ جی کے پاس جانا چاہوں گا انیلا جی دیش میں ہندوتو کا ایجنڈا ہندوتو کا کارڈ لمحے سمجھ سے دیکھنے کو ملتا رہا ہے جب آپ کی پارٹی سرکار میں آئی تب بھی یہ کارڈ کھیلا گیا مندر کی بات کی گئی اور کئی طرح کی چیزوں کی بات کی گئی لیکن سوال اس پینل میں یہ اٹھا کہ آپ نے بھی ان چیزوں کو فلفل آج تک نہیں کیا نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ فلفل ہم لگاتار کرتے ہیں اور جہاں تک رام مندر کا وشہ ہے سپریم کورٹ میں سبجیڈسٹ ہے اور ایک رسپونسبل پارٹی ہونے کی وجہ سے ہمیں بالکل انتظار کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے اور جیسا میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ہر کارکرتہ بارم بار یہ بات کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے رام مندر کے حق میں آئے گا کیونکہ سارے جو ایویڈنسز ہیں وہ رام مندر کے حق میں ہیں تو دیفنیٹلی اس سے پہلے آپ توڑ فوڑ کرو لوگوں کی بھاوناوں کو آہت کرو اور یہ سب کرو محول خراب کرو اور پھر یہ ہمارے اوپر الزام لگا دیا جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ لگاتار کومینل پولٹکس کرتی ہے تو ایک ریسپونس میں اب دین جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے سپریم کورٹ کے پیسلے کا انتظار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی نے رام جن بھومی کا اندولن شروع کیا تب بھی ماملہ کورٹ میں تھا جب رت لے کے اڑوانی جی نکلے تب بھی ماملہ کورٹ میں تھا جب سیلہ نیاس ہوا تب بھی ماملہ کورٹ میں تھا اور جب 6 دسمبر کو کار سیبا ہوئی تب بھی ماملہ کورٹ میں تھا لیکن اس سماعہ یہ نہیں کہا گیا کہ کورٹ میں ماملہ اس لیے نہیں کریں گے آج جو ہے یہ ریفیوج لینا جو ہے یہ ہی کم جوڑ کرے گا مجھے بڑا بچیدر لگتا ہے کہ باقی پارٹیاں تو ہندوت کے نام پر کھول کے آ گیا رہی ہے کانگریس کے پروکتہ بولنا ہے کہ سیلہ نیاس ہم نے کرایا مندیر ہمارے سماعے پر کٹ ہوا بی جے پی نے کیا کیا اور بھارتیہ جنتہ پارٹی جو اپنی رکھا کے مدرہ میں آتی ہے ٹھیک ہے رکھا کے مدرہ میں بلکل بھی نہیں ہے افدیش جی آج کی تارک میں ہمارا شیش رنیتیت جو ہیں وہ اڈرنے نرین موڈی جی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے ڈاریکشن میں جو فیصلے لیے جاتے ہیں ہم لوگ اسی پر چلتے ہیں جب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے تو ہم کریں گے ٹھیک ہے انوراق بدا رہے کچھ کہنا چاہیے آج ہی تاریخ میں انوراق بدا رہے کچھ کہنا چاہیے جو کچھ کہیں گے وہ سماعہ کبادی پارٹی کہیں گی یا تو مولایم سنگھ یادب جی اور اکھلیش یہ بھاچپا کے چیتنے کا سمائے جب باقی پارٹیاں اس کے لئے ہندے کو اپنا رہی ہیں تو یہ بھاچپا کے چیتنے کا سمائے ہیں میں یہ کر رہا ہوں گی اب بھلے بھلے پارٹیاں لوگوں کو تھگ رہی ہوں بھاہر سہندوں تو نہیں ہوں لیکن وہ بھارتی جنتا پارٹی جس جنگ سے رکشات مکھ ہے وہ بہت بہت اہمیراک بہتاریاں اب بھارتی جنتا پارٹی کے پاس دیکھو کوئی جواب نہیں ہے چونکہ ان کو لگ رہا ہے 2019 میں اب ان کا جو دھرم اور جاتی کا کا کارٹا وہ فیل ہو گیا اب وہ پریشان ہے پہلی بار انہوں نے پہلی بار راشتی ادھا چکلے سیادب جی کی تصویر دکھائی کہ وہ اس کون مندر گئے شاید وہ بھول گئے کہ وہ جنماشتمی میں ہمیشہ جاتے رہے ہیں کبھی نہیں دکھائی اتنے سال تک کبھی نہیں جاتے ہوئے دکھائی اس وار واقعیدہ فوٹو کھیچ کے میڈیا میں چلا رہے تھے یہ بی جی پی کی لوگ ہیں بی جی پی لوگ دردسل میں ان کو اس بات کا ڈر ہے کیونکہ وہ ہندون نہیں ہے موڈی جی کے ڈر سے پورے وپکش کو ہندون کی یاد آ رہی ہے اس کے پہلے تو تشٹی کرن میں لگے ہوئے تھے اور بھی چیزوں میں لگے ہوئے تھے لیکن اچانک سے چار سال میں ایسا کونسا ہاڈ ٹوٹ پڑا کی سب لوگ ایکی طرف الائن ہو گئے ارے بھائیہ ایسا کون ہے جو ہندون نہیں ہے جانا بتا دیجے کون الائن ہو گیا چار سال پہلے تو کون سوٹو نہیں کرتا تھے چار سال پہلے کوئی مندروں سے نہیں کرتا تھا ہندو سوال نہیں کرتا تھا ہندو س میں سوال نہیں کرتا تھا میرے بھائیہ وہıstrings فیکٹ فول ڈبیٹ کرنےubscribe مجھے بتائیں چار سال پہلے ٹویٹر نہیں تھا، فوٹو نہیں تھے، چار سال پہلے کیمرہ نہیں تھا، چار سال پہلے مندر نہیں تھے، چار سال پہلے آستہ نہیں تھی، چار سال پہلے دھرم نہیں تھا، چار سال پہلے لوگوں کو مندر کا راستہ نہیں پتاتا ہے، چار سال پہلے ہندو تو نہیں تھا، چار سال پہلے کیا نہیں تھا جو اب ہو گیا ہے؟ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈر لگنے لگا ہے نا ڈر گئی ہے وہ آپ بتانا چاری کہ ہم نے شروع کیا تھا اس لئے سب لوگ کر رہے ہیں کیا ہندو پوجا نہیں کرتا تھا اس کے پہلے کیا بھارتی جنتہ پارٹی مارکٹنگ کر رہی ہے کوئی مندر جاتا ہے تو اس کی پھوٹو کھیج کے دکھاتا ہے وہ میں نے شروع کر دیا ہماری بیٹے سلوگ مندر جانا شروع کر دیا مندر کوئی چاکار پہلے بنے کیا گھر گھر میں مندر ہے گھر گھر میں کیجا ہوتی ہے کہ کوئی چاکار پہلے نہیں شروع ہے آنیلا جی continue مجھے تو بشواس ہے کہ آپ لوگ ہندو بھی نہیں ہو سکتے ہیں پر انتو آپ ہندو نہیں ہیں ہندو جو ہے کوئی دھگر نہیں ہوتا پر انتو ابھی سناتن درم کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہو سناتن درم کا مطلب سمجھتے ہو تو رہی دنے بہت مشاہل ہوتا ہے پر انتو آپ لوگوں کا مشاہل نہیں ہوتا مہتا پر انتو نہیں لے کے لیے کیا ہوتا ہے آپ بکاس کی بات کر رہے ہوتے جنسہ بچاری ٹیزر پرکار کی قیمت سے اوبی جا رہے ہیں اور آپ دھرم لوگ کے بہتارے آتمنٹیہ کر رہے ہیں جب لوگوں کے پاس ہوجگاہ نہیں ہیں اور آپ دھرم کی بات کر رہے ہو مہار کی بھارتی جنسہ بھارتی ہے بھارتی جنسہ بھول رہے ہیں کسان آتمنٹیہ کر رہے ہیں مہنہ پر اتشار ہو رہے ہیں مہنہ پر پر اتشار ہو رہے ہیں جن دارے مہنہ سر پڑھواری ہیں اور آپ بات کریں ہندو آت بھی مقدمے مجھے میں کر رہے ہیں آپ کو بہت ساوی اتر دینے پڑیں گے بھارتی جنسہ بھارتی کو تو شروع سے یہ دوش لگایا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں بھارتی جنسہ بھارتی جنسہ بھارتی جنسہ بھارتی ہے بھارتی جنسہ بھارتی جنسہ بھارتی جنسہ بھارتی ہے کام سے کام اس بات کو آپ سموان نہیں کریں گے آپ اور سموطہ سموان نہیں کریں گے آپ یہاں پر دیش کی بھاونا کا سموان نہیں کریں گے جو جو اس دیش کی بھاونا کا سموان نہیں کرتا جو ایک رک جائی ہے آپ بات کر رہے تھا آپ کو بولنے کی بیماری ہے کیا بھدوریہ جی بولنے کی بیماری ہے کیا آپ کو بولنے کی بیماری ہے کیا یہ بھدوریہ جی بھدوریہ جی میں کہتا ہوں جو دھرم کے ساتھ نہیں رہتا جو قانون کے ساتھ نہیں رہتا جو جمین کے ساتھ نہیں رہتا وہ جمین وہ راجنیتک پردشن میں نہیں رہتا کوئی بھی سمال کسی کا بندگیہ ملدور نہیں ہے ایک بس سمجھے سنیے کھو کہ یوگی جی کی بات پہ تو نہیں ہے آپ کو یہی پتہ نہیں بات کیا کر رہا ہوں میں بدوریہ جی بدوریہ جی بدوریہ جی آپ کی پارٹی کہتی ہے وہاں اٹھارہ نہیں چھتیس میں مارتے آپ گھرم کی بات کرتے ہیں آپ ہندوز کی بات کرتے ہیں آپ کو تو ہندوز کی بات کرنے کا ادھیکار ہی نہیں ہے بلکل ادھیکار نہیں ہے آپ میں کو ہمیشہ ہمیشہ دو اپنے کار کی راجنیتی کی ہے مجھے پرنگر میں ایک ہی آروپ میں دو لوگ ایک کو چوپر سمولاتو ایک کو جیل بند کرتے ہو یہ کیا مطلب ہو بھئی بدوریہ جی آپ چھپی ہو جاؤ تھوڑی دل سن لیا کرو آپ بیماری ہوگی یہ آپ کو تیواری جی دھرم کی بات آئی تھی اور اوڈیش جی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ راجنیتک دھرم کے ساتھی کھڑی ہوتی ہے اور ہم بات آج ممتہ راج کی کر رہے ہیں ہم پسچم منگال کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کہا کہاں بات لیاتے ہیں پسچم منگال میں ممتہ دیدی نے دکھا دیا ہے کہ میرا دل کہاں ہے اور میرا دماغ کہاں ہے دماغ انہوں نے ہندووں کے ساتھ دکھایا ہے لیکن دل ان کا اپادیہ جی دھرم کی بات ہو رہی ہے راجنیتی کا بھی ایک دھرم ہے اور بھارت کی راجنیتی کا دھرم ہے بھارت کے سمیدھان کی جو پرستاؤنا ہے اس کی جو آتما ہے سردھرم سمبھاؤ کو لے کر چلنا سیکولر ریپبلک ڈیموکریسی یدی یہ نہیں ہے تو یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں بھارت کو جوڑنے کی نہیں بھارت میں سب کو لے کر چلنے کی نہیں بھارت کو توڑنے کی بات ہے چاہے کوئی بھی بیکتی ہو دھرم بیکتیگت جیوان کا ماملہ ہو سکتا ہے یہ دی راحل گاندی جی مان سروبر گئے ہیں تو راحل گاندی جی کا بیکتیگت تو جیوان کا ماملہ ہے اس کو راجنیتی سے جوڑ رہے ہیں جانا ہے مودی جی جائے جانے میں کون روک رہا ہے کیوں نہیں جاتے ہیں جب پولک لائف میں ٹوئٹ کرنے کی ضرورت کیا تھے پبلک لائف میں آپ نے کہا ہی نیجی ہے آپ نے کہا ہی نیجی ماملہ ہے اچھا یہ بتا ہے بیکتیگت جیوان میں جاتا ہوں میں جنیو پہنٹا ہوں کل سے ٹیوی ٹیویٹ پر اگر پڑے کے اوپر جنیو پڑے کر بیٹھنے لگ جاؤں تو آپ کیا کہیں گے سے دار مگر میرا نیجی ماملہ ہے تو اسے اپلی جی رہے دیجئے آپ اسے جب پبلک لائف میں لے کر آتے ہیں اس میں پبلک میں ٹیویٹ ہوگی بہت معامل سی بات ہے اس بات کو سفر جیئے جنہیں اپتی ہو رہی ہیں جن لوگوں نے سب سے زیادہ اس دیس میں راجنیتی کے بعد دیم سے کیا راجنیتی کے بعد دیم سے ہندووں کو دھوکہ مت دیجئے ایدیت کتنی بات تھی رام بندر بناتے عدیس جی نے ابھی کہا میں ان کے بعد سے پورا سامت ہوں چونتیس برس تک اپنے راجنیتی میں صرف رام کا نام دے گئے لوگوں کو دھوکہ دیا میں آپ کے ایک پرسن کا جواب دے دوں پھر بولوں گا آپ نے یہ کہا کہ شیکولر دیس ہے اس میں دھرم کیسے تھے دھرم کا آردھ کرمکانڈ نہیں ہے یہ جو کہنے دھرم بیکتگت نہیں کرمکانڈ بیکتگت ہے راہل گاندی کا مان سوروبر جانا جاتا بیکتگت رہا ہوگا لیکن دھرم جو ہے نا وہ بیعپک ہے دھاریتی تھی دھرما جو آپ کا کرتب ہے وہ دھرم ہے اور یہ اسی کو آدھار بنا کر کے اسی کو آدھار نہیں نہیں اوٹ پر تو پھر چرچہ ہوگی میں یہ کہا رہا ہوں کہ راجنیتی سماج کو راجنیتی کی سمسچہ یہ ہے کہ راجنیتی کو بھوٹ چاہیے بھوٹ لینے کے لیے جب جو ایجنڈا ہو اپناتے ہیں اس کے پرتے ان کی نشتہ نہیں ہوتی ہے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایک دن میں ساری پاٹیا ہندو تکیس مرتک ہو گئی ہے میں یہ کہا رہا ہوں کہ آپ کو ٹوکا نہیں تھا جائے گی میں نے ٹوکا نہیں تھا پلیز 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 میری بات بول لیجے گا میں کوئی ایسی بات نہیں بولا ہوں جو آپ کو کاٹ رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو راجنیتی دل آج ہندو کی بات کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ مجبوری ہے کیونکہ ان کو یہ لگ گیا ہے کہ موڈی کو اگر پراجت کرنا ہے تو اس کے ایجنڈے کو اپنانا پڑے گا یہ ایک بیوستہ ہے لیکن ہندوٹ کے پرتی باقے ان کی نشتہ ہے وہ ہندوٹ کی بیاپکتہ کو سمجھتے بھی ہے یہ اسپسٹ نہیں ہے کہ کرب کان ہندوٹ نہیں ہے مندر جانا ہندوٹ نہیں ہے آپ کو کرسی چاہیے تو آپ چاہوالیس کلومیٹر کہلاش مانسور اور یاترہ پیدا گا وہ ہی بات ہے کہ وہ ہندوٹ نہیں ہے لیکن ہاں ٹیک ہے ٹیک ہے چلے ڈیبیٹ میں آگے بڑھتے ہیں سب ہی مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے منو جیت مندل تی ایم سی سمجھتے ہمارے ساتھ فون لائن پر لگتا رہے سیدھے ان کے پاس چلیں گے مندل صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آخر کار ایک سال میں ایسا کیا ہے ردہ پریورتن ہو گیا اور دوسری طرف یہ کہ کیا چناؤ کی آہٹ کو دیکھتے ہوئے یہ فیسٹ لے لیے جا رہے ہیں تیسرا سوال یہ بھی کہ پنچائت چناؤ میں جو نتیجے آئے حالکہ ممتہ دیدی کا خوف اس میں بھی دکھا وہ معاملہ بھی کوٹ تک گیا اس میں بھی کوٹ نے ٹپڑے کی لیکن اس کے باوجود بی جے پی دوسرے پوزیشن پر آئی اور لیفٹ پارٹی تیسرے پر تو یہ کل ملا کر جو سیناریو پریورتن ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دونوں طرف سے معاملہ چلنا چاہیے تیسرے پر آئی لینڈ ہے ہم یہ سب کا سب سرب دھرم سمنہ میں مانتے ہیں آپ نے تو موڈی جی کی لائن بھی لے لی تھوڑی دیر پہلے سب کا ساتھ سب کا وکاس منوجیت منڈل مجھے یہ بتائیے کہ جس ممتہ منر جی نے این آر سی معاملے میں سادن میں اس سوال کو اٹھایا تھا اور کہا تک کہ اس معاملے پر کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے اس معاملے میں وہ ایک سال کے اندر پلٹ گئی سر میری بات سنیے میری بات سنیے راجنیتی آج کی راجنیتی کا تقاضہ ہے کہ آپ کو دونوں ہاتھ سے ووٹ چاہیے آپ کسی ایک پکش کے بھروسے نہیں بیٹھ چکتے کیا یہ سچ نہیں ہے ہمتہ جی نے جب سے جب سے راجنیتی میں آئی اور راجنیتی پہلے بھی پوجاپات بھی کرتی تھی مسجد میں بھی جاتے تھی گرجہ میں بھی جاتی تھی اور ہر جگہ میں ہر دھرم میں اچارے چکرپانی اچارے چکرپانی کیا نریندر مودی جی کا بھائے کہ آج تمام جو پارٹیاں ہیں وہ ہندتوں کے لائن پر آنے کو مجبور ہو رہی ہیں یا 2019 کی مجبوری اور اور کرسی کا لالچ دیکھیں ایسا ہے ہندو تمہیں تاکہ تھے اس بات کو سب نے مانا ہے لیکن ایک بات اور ہے ابھی ہمارے بشو ہندو پرسط کے تیواری جی بیٹھے ہیں بڑے لال پیلے ہو رہے تھے اور بھدوریہ جی پہ ہندووں کا نام نہیں لے سکتے ہندو تمہیں بول نہیں سکتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بارتی جنتہ پارٹی نے کہا تھا کہ کندری کانون بنائیں گے گورکشا کندری کانون لیکن کیا کیا آپ یہ دیکھو رام مندر پر بنانے کے لیے بات کیا تھا کہ بہمت آ جائے گی کہ تو رام مندر کے لیے کانون بنا کر کے بنائیں گے لیکن آپ یہ دیکھو کہ رام مندر کی چرچہ نہیں ہوتی اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھو گورکشا کو کارجکت تو بول دیا اور کسیمیر میں جو پتھر باز ہے ان کو بچے کہتے گی تو بچے ہیں گلتی ہو جائے کرتی ہے آپ یہ بتاؤ کہ گورکشا کانون تو بنایا نہیں گی رکشا کانون بنا دیا اس پہ تیواری جی ایک بار بھی سرکار کو بولنے کا کام نہیں کیا میں انیلا جی ایک چھوٹا ریاکشن لے لیتا ہوں انیلا جی بھائی ہم نے پورے دیس کے انیلا جی تیواری جی پورے دیس کے لوگوں نے اوٹ دیا تھا ہندووں نے اوٹ دیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکرپانی جی بہت اہم سوال آپ کا انیلا جی رام مندر نہیں بنا پورے دیس میں سوچالے بنا وہ رکشا کانون نہیں بنا گی رکشا انیلا جی 10 سیکنڈ ایک ریکشن چاہوں گا اس پہ آپ کو کروڈیت ہونا چاہیے لیکن آپ کروڈیت کسی اور بھی سے پہ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے آپ جندہ پارٹی کے اوپر پرہار کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر میں مجھے کوئی آششارے نہیں ہو رہا ہے مجھے بلکل آششارے نہیں ہو رہا ہے پرندو ایک بات ہی خوشی ہے کہ آج بھارتی جندہ پارٹی کے نیترت نے ایسا محول بنا دیا ہے ایسی پارٹی جو کبھی بھی اپنے آپ کو ہندو کہلانا پسند نہیں کرتی تھی آج مانس انیلا جی لیکن چندہ کا وشائی یہ ہے کہ آپ کے جندے کو دوسری پارٹیاں ہائیجارٹ کر لیں گی تو پھر آپ کیا کریں گے یہ بھی ایک چندہ کا وشائی آپ سبھی مہمانو کا بہت بہت شکریہ